السلام علیکم آج ہم چپٹر ٹین کے ثیرم کے اوپر بات کرنا جا رہے ہیں چپٹر ٹین کے اندر جو ثیرم ہیں وہ ٹینجنٹ ٹو سرکل سے ریلیٹڈ ہیں ثیرم جو ہیں وہ ٹینجنٹ ٹو سرکل ہے سب سے پہلے ہم تھوڑا سرکل کو ڈیفائن کریں گے ٹینجنٹ کو ڈیفائن کریں گے اور یوزرز آف تینجنٹ لائن اور ڈیلی لائف ڈسکس کریں گے اس کے بعد پہ ہم ثیرم کی طرف آئیں گے کچھ ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کسی ثیرم کو اس ثیرم کو آپ نے کیا کرنا ہے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سرکل کیا تھا جی سرکل آپ کے پاس دیکھیں یہ میں نے ایک شیپ بنائی ہے گول اس طرح کی شیپ بنائی ہے جو ہے مجھ سے تو بہتر بنی نہیں لیکن یہ جو شیپ ہے آپ کے پاس اس کے سنٹر سے چاروں طرف کا فاصلہ آپ کے پاس کیا ہے برابر ہے تو اس طرح کی شیپ کو آپ کیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں اس طرح کی شیپ کو کیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں اب میں اگر ادھر یہ بناتا ہوں یہ کوئی چیز تو اس کے بھی چاروں طرف کا فاصلہ آپس میں برابر نہیں ہے دیکھیں کیونکہ یہ کارنر سے اس کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کے پاس کوئی اور شیپ ہے اگر میں بات کروں یا اس طرح کی شیپ کی بات کروں تو اس میں بھی دیکھیں فاصلہ برابر نہیں ہوتا ایک وہ شیپ جس کے چاروں طرف کا فاصلہ برابر ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا آپ کے پاس ٹرینجنٹ ہے یہ سرکل ہے ایسی فگر ہوس دیسٹنس فرام دیسٹنس فرام سینٹر ریمین کانسٹنٹ ریمین سیم آر کانسٹنٹ ریمین سیم اس کالد ایسی فگر جس کا سرکل جانوں طرف سے فاصلہ کیا ہو جائے برابر ہو جائے اس فگر کو ہم کیا کہتے ہیں سرکل کہتے ہیں اب یہاں پر اس سرکل کے اندر ایک چیز یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اس پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو کیا کہتے ہیں جس سینٹر کہتے ہیں اور یہ سینٹر سے یہ جو فاصلہ ہوتے ہیں کسی بھی کارنر پوائنٹ تک اینڈ پوائنٹ تک یہ جو لائن ہے اس لائن کا نام ہوتے ہیں ریڈیل سیگمنٹ کیا کہا جاتے ہیں یہ کیا ہے ریڈیل سیگمنٹ اور اس کی جب مگنی چھوٹ ہوتی ہے آپ کے پاس فرض کریں یہ ٹو میٹر ہے ٹری میٹر ہے جو بھی ہے تو اس کی مگنی چھوٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیل سیگمنٹ اس کی مگنی چھوٹ جو ہوتی ہے اس کا کیا کہلاتے ہیں ریڈیل سیگمنٹ اس کے بعد ہم دیکھیں گے جی اگر آپ کے پاس کوئی لائن سرکل کو دو پوائنٹ پہ ایک ایک پوائنٹ پہ ٹچ کرتی ہے تو اسی لائن کو ایک پوائنٹ پہ ٹچ کر لیے اور ایکسٹرنلی ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ کیا آپ کے پاس ٹینجنٹ ہے یہ لائن آپ کے پاس کیا ہے ٹینجنٹ لائن اچھا اس کے اندر ایک بات یہ ہے اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کامن پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ کامن ہے کس کا سرکل کا بھی اور اس ٹینجنٹ لائن کا بھی ایک پوائنٹ کامن ہے اور جو ریمیننگ اس کے جو پوائنٹ ہیں ادھر جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے پاس کے ایک سٹیریر پوائنٹ ہے وہ سرکل کے اندر نہیں سرکل سے باہر ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تین پوائنٹ ہوتے ہیں ایک سٹیریر پوائنٹ ایک انٹیریر پوائنٹ ہوتے ہیں سوری انٹیریر پوائنٹ ہوتے ہیں اور ایک آپ کے پاس فرنٹیر آر باؤنڈری پوائنٹ ہوتے ہیں فرنٹیر آر باؤنڈری پوائنٹ دیکھیں یہ سرکل ہے آپ کے پاس یہ پوائنٹ ادھر بھائر ہے اور یہ سرکل کا ریڈیس آگیا یہ پوائنٹ اس کا کیا آگیا بھائی ریڈیس آر اور ڈسٹنس دیئے ایسا پوائنٹ جس کا سنٹر سے ڈسٹنس زیادہ ہو ریڈیس سے اس کو آپ کیا کتنے ایکسٹیری تو جب بھی ہم نے ایکسٹیریس شو کرنا ہے تو اس کو ہم نے یہ شو کرنا ہوگا جو کہ ہم ٹینٹ لائن کے لئے بھی شو کریں گے اسی طرح انٹیریر پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے دیکھیں جی کوئی پوائنٹ ہے اندر ہے انسائٹ ہے یہ یہ سنٹر آگیا یہ انسائٹ آگیا اب اس کا ریڈیس آر اور یہ ڈسٹنس کے آگیا دی اس وقت ڈسٹنس دی لس ہے کس سے آر سے تو اس کو آپ کیا کہیں گے یہ کیا انٹیریر پوائنٹ ہے مطلب اس پوائنٹ کا فاصلہ سنٹر سے کم ہے ریڈیس سے تو یہ انٹیریر ہے فارنٹیر پوائنٹ جب بانڈری پوائنٹ کیا ہوگا جس کا ڈسٹنس ایکول ہو جائے گا ریڈیس کے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ آپ کے پاس صدر یہ ڈسٹنس والا پوائنٹ آگیا یہ آر آگیا تو یہ پوائنٹ دونوں ڈسٹنس اور ریڈیس ایکول ہے اس کم کے آگیا کہیں گے فارنٹیر اور بانڈری پوائنٹ کییں گے تو یہ تو ہم نے دیکھے جی ایک سٹیریر پوائنٹ انٹیریر پوائنٹ بانڈری پوائنٹ اور جسرے پوائنٹ دیکھیں اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم ٹینڈ پوائنٹ کی ڈسٹنس کر رہے ہیں ٹینڈ پوائنٹ کے حوالے سے اس کا ڈیلی لائف میں یوز کے حوالے سے میں بتا رہا تھا ڈیلی لائف یوز دیکھیں اگر کوئی بھی چیز سرکولر موشن کرتی ہے فرض کریں یہ اوبجیکٹ ادھر موو کر رہے ہیں سرکولر موشن اس میں اگر آپ نے چیک کرنا کہ اس اوبجیکٹ کی ویلاسٹی کیا ہے تو وہ آپ کے پاس ہوتی ہے ٹینڈ ٹو ڈا سرکل ہوتی ہے اسی طرح سے اگر میں بات کرنوں کہ جس طرح ہمارے ارس کے گرد مون یا کوئی بھی تیز ریوالف کرتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ ہماری ارس ہے اور اس کے گرد مون ریوالف کر رہا ہے تو آپ اگر اس کو چیک کرنا چاہیں تو کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا اس کی ڈیریکشن کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے ٹینڈ ٹو ڈا لائن اف اوبجیکٹ تو اس کے اندر جتنی بھی لائنیں ہوں گی اب یہاں پر اگر یہ ہوتا تو اس کی لیندھ آپ کے پاس ویلاسٹی کی ڈیریکشن یہ تھی یہاں پر ہوتا تو یہ ایکشلی دیز آر در ٹینڈ لائن سن در سائیکل تو ٹینڈ لائن سے ہمیں سرکلر موشن کو یوں رو تو اس کا ہمیں اس کی ویلاسٹی کی ڈیریکشن کا پتا چلتا ہے ٹینڈ لائن سے اگلی چیز ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں ٹینٹ نائن سے ہمیں یہ پتہ جانتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ایک ٹرائنگل بنا رہا ہوں یہ ٹرائنگل آپ کے 不سے ٹرائنگل ہے جو رائٹ ٹرائنگل ہے جو اس کے اندر ایک ٹرائنگل کتنے کا بن رہی ہے جو نائٹی ڈگری کا بن رہی ہے اب یہ ٹرائنگل کے اندر کوئی بڑا اینگل ہو سکتا ہے نائٹی کے علاوہ ہمارے پاس ٹوٹل اینگل کے اندر جو ٹرائنگل کے اندر فâرمولا ہوتا ہے angles کا وہ ہوتا ہے n-2 multiply by 180 تو کتنی sides ہیں اس کے اندر دی ہمارے پاس ایک تین sides ہیں 3-2 multiply by 180 تو یہ sum of interior angles پتہ چاہ رہے ہیں 1 multiply by 180 is equal to 180 degree it's mean that sum of interior angles of a triangle sum of interior angles of a triangle of triangle equal to 180 اگر یہ 90 ہے تو 90 سے بڑا اس کے اندر دوسرا کوئی بھی نہیں ہو سکتے کیوں اگر 90 سے بڑا فرض کریں میں یہ 90 ہے دوسرا میں نے لے لیا 91 تو یہ ریکھیں گے کہ اس کے equal ہو جائے گے جی 181 جبکہ triangle کے اندر angle کتنے ہوتے ہیں it's mean that اگر کسی triangle کے اندر ایک right angle ہے تو other جو angles ہیں وہ acute angles ہیں چلیں اب ہم چلتے ہیں theorem کے proof کی طرح اور theorem سے proof کے بعد ہم واپس آکے دیکھنے کے کیا ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلی چیز اس ڈرکمنٹ کو سمجھنا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کی بات کریں گے کیا کیا ہوتا ہے if a line if a line it's mean that we should have some line and we have to try the line perpendicularly to the radial segment اس کا مطلب کیا radial segment کسی اس کے جی کسی circle کا ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں تک کہانی کا کیا مطلب ہے یہاں تک کہانی کا یہ مطلب ہے یہ آپ کے پاس ایک circle ہے یہ کہانی یہ کہتی ہے آپ کے پاس ایک circle ہے ٹھیک ہے اور اس کا کوئی radial segment ہے let یہ آپ کے پاس radial segment آگی ٹھیک ہے اس نے کہا ہے کہ line perpendicular to the radial segment یہ line بھی perpendicular یہ line بھی perpendicular یہ line بھی perpendicular یہ بھی اب وہ کون سی line میں interested ہے اس نے آگے شاہ کے بتایا ہمیں کہ to add its outer end point it's mean that the theorem according to the theorem اس کا مطلب اس line میں interested ہے rather than these line تو اس کا مطلب یہ line جو ہوگی اس line کے لئے interested ہے ٹھیک ہے تو جو line ہوگی وہ inside ہوگی ٹھیک ہے اگلی بات اس نے کیا کی کہ it is tangent to the circle تو آپ نے شو کرنا ہے کہ یہ tangent to the circle ہے پہلی بات tangent کرنے کے لئے ہمیں یہ کرنی پڑے گی جو اس کے ایک point one point جو ہوگا one point اس کا ہم نے شو کرنا ہوگا common ہے one point common ہے کس کے ساتھ circle کے ساتھ مطلب یہ point اس کو pretentent ہے تو یہ اس کے common ہے second thing ہم نے یہ شو کرنی ہوگی یہ other points جو ہیں وہ آپ کے پاس کون سے point ہے exterior point تو یہ ہم نے شو کرنی exterior کے لئے مجھے یہ شو کرنا پڑے گا اس کے سامنے جو distance ہے وہ greater ہوگا ریڈیو سے interior کے لئے تو مجھے common شو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے چلنے جی ہم اب آتے ہیں theorem کے پروف کی طرف اور theorem کے اندر کیا کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ٹھیک ہے چلنے جی ہم لیتے ہیں اس کے والے سے بات کرتے ہیں اب theorem کے statement اور theorem جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک circle ہے اور اس circle کا جو center ہے وہ O ہے آپ کے پاس فرض کریں circle آگے اس کا center O یہاں تک ہم given لکھیں گے اس کے اندر circle having center O given میں کیا لکھا جائے گا جی given یہ ہے circle 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 کا نام کیا رکھا ہوئی جی O circle ہے آپ کے پاس circle having center میں نے direct لکھ لیا circle جو ہے یہ آپ کے پاس آئے گی اس کا center آگی having center O میں نے direct لکھ دیا اگلی بات اس نے یہ کیے کہ line perpendicular to the radial segment تو ہمیں کوئی radial segment بنانا پڑے گا اس radial segment کا نام میں یہاں پر یہ میں نے point لیا یہ میں نے radial segment اور اس point کے نام O C is radial segment O C is radial segment اگلی بات اس نے کیا کیے کہ line is perpendicular to the radial segment اس radial segment کے اوپر outer end پر ایک line perpendicular ہے یہ outer end پر یہ line اس کے اوپر پر perpendicular 90 کا angle بنا رہی ہے تو یہاں پر ہم نے یہ اس line کا نام ہم کیا رکھ لیتے جی اس point رکھ لیا اس point کے نام میں نے کیا رکھ لیا ب رکھ لیا تو line a b جو ہے ہم کیا رکھیں گے جی line کا نام کیا ہے جو a b line ہے اور یہ perpendicular اکس کی اوپر او سی کو پر اگلی چیز ہم نے کیا کرنا جی ریڈی سیگمٹ گیون میں پر پر دیگری ہمیں گیون ہو چکا ہے ہمیں پتا ہے وہ ہم نے لینا ہے اگلی چیز ہم نے پروف کیا کرنا ہے پروف ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو a b line ہے یہ a b آپ کے پاس تینجنٹ ہے a b کے تینجنٹ ہے کس کے سرکل او کے سرکل ہیونگ سینٹر او ہوگی کہ کوئی ٹرائنگل بن جائے اور ٹرائنگل کو ہم آسانی سے ڈیل کر سکتے ٹھیک ہے تو میں ایسے کرتا ہوں جی کوئی پوائنٹ باہر لے لے لیتا اگر ادھر نہیں لیتا کوئی قریب ترین پوائنٹ لے لے لیتا دی اور میں اس کو اس کے ساتھ پوائنٹ بی ٹرائنگل بی آن لائن اے بی لائن اے بی کے اوپر ادھر اے بی ہم نے ایک پوائنٹ لیا اور اس کا نام کیا رکھ ہے ہم نے ٹی رکھ ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں جی پروف کی طرف ہم نے باتیں کیا کیا کرنی ہوگی ایک طرف ہماری سٹیٹمنٹ ہوگی اور دوسری طرف ہمارے کیا سٹیٹمنٹ آگئی ہے ہمارے دوسری طرف ہمارے کیا کی سٹیٹمنٹ ہے سب سے پہلی چیز اس کے اندر میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ ہم میں نے یہ شو کرنا ہے کہ یہ ٹرائنگل کے اندر او سی پہلی بات مجھے پتا ہے او سی اس پرپینڈ پرپینڈکولر ٹو اے بی یہ ہمیں گیون ہے اس نے خود کہا ہے نا کہ او سی پرپینڈکولر ٹو اے بی اگلی بات کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ جو انگل بن رہا ہے انگل او سی ڈی جو ہے اس رائٹ انگل یہ کون سا انگل آگ اپ کے پاس رائٹ انگل مجھے کیسے پتا چلا جو سی پہ انگل ہے وہ رائٹ ہے کیون کہ اس نے خود کہا تھا پرپینڈکولر تو یہ رائٹ آگی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر یہ رائٹ انگل ٹرائنگل ہے تو اس کے انگل اس کا نام انگل ون اس کا نام کیا رکھا انگل ٹو تو یہ تو اس سے بڑے نہیں ہو سکتے انگل ون اور انگل ٹو ہم کہہ سکتے انگل ون انگل ٹو آر ایکیوٹ انگل ون انگل ٹو آر ایکیوٹ کیوں ایکیوٹ ہوں گے کیون کہ ٹرائنگل کا اندر ایک انگل نائنٹی سے بڑے تو نہیں ہو سکتے اس کا انگل ہم نے کتنے کے لیے نائنٹی کے لیے نائنٹی سے کوئی بڑے نہیں ہو سکتے ہے اگر نائنٹی سے بڑے ہوتے ہیں وہ ون ایکیوٹ کر جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انگل ون اور انگل ٹو کو پلس کریں گے تو وہ بھی نائنٹی کریں ایک طرح سے انگل او سی ڈی گریٹر ہوگا کس سے ہمیں کیسے پتا چلے اس کے مطابق ایکویشن ون کے مطابق یہ باب ہے ایکویشن ون اور ایکویشن ٹو کے مطابق بائی ون اس نے کیا کہا یہ بڑا ہے بائی ٹو اس نے ایکیوٹ ہے بائی اس کا مطلب ہے وہ کیا ہے او ٹو ڈی سائیڈ کو جو نام ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے او ٹو ڈی ہے اچھے جو سائیڈ کا نام ہے نائنٹی کے سامنے وہ کیا جی او ڈی تو اس کا مطلب کیا ہو ہے جی او ڈی بی ہمارے پاس بڑی ہوگی کس سے انگل ون کے سامنے والی سائیڈ کے او ڈی is greater than او اس کا مطلب کہ وہ چھوٹا سا کر کے لئے دیسٹنس ہے اور او سی ہمارے پاس کیا جی اس کا ریڈیس ہے اس کا مطلب یہ لائن جو آپ کے پاس آگی ہے یہ ریڈیس آگی ہے ریڈیس سے دیس اکسٹیریٹ پوائنٹ تو ہمارے پاس دیس کا کون سا پوائنٹ آگیا اکسٹیریٹ پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دی جو ہے وہ اس کا سرکل ہوگیا اور اے بی میٹ کرتے اے کی پوائنٹ پر اینڈ پوائنٹ جو آپ کے پاس کیا ہوگی جی سی ہوگی ٹھیک ہے دوسرا جو پوائنٹ اس کے اندر آگیا ہمارے پاس سرکل جو میٹ کر رہی ہے اور دونوں کا کامن پوائنٹ آرہے لائن اے بی جو میٹ کرتی ہے کس کے ایک پوائنٹ ہے وہ کیا پاس سی سی اس کے اندر کیا آگیا کامن پوائنٹ ہم نے ٹینجنٹ جو ہوتی ہے اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں ٹینجنٹ سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائن اے بی اس ٹینجنٹ ٹو سرکل یہ بات ہم نے کیا کر لیا ٹھیک ٹینجنٹ 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 سرکل ہم نے پروو کر لی یہ ہمارا ٹینجنٹ ہم نے یہ بوکس لگانا ہے ٹھیک شورٹ لی سے دوبارہ انگل یہ جو ہے او سی پرپینڈکلر اے بی کے گون تھا انگل او سی جو تھا وہ رائٹ انگل تھا اگر رائٹ ہے تو دوسرے دونوں انگل آپس میں چھوٹے ہوں گے انہیں کیوٹ کہیں گے اب انگل بڑے انگل کے سامنے والی سائیڈ بھی کیا ہونی ہے چھوٹے انگل کے سامنے والی سائیڈ یہ انگل بھی بڑا یہ انگل بھی آگے بڑا اب یہ انگل سائیڈ بڑی ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سائیڈ اپوز اٹو گریٹر جو بڑا انگل ہوتا اس کے سامنے سائیڈ بھی کیا بڑی ہوتی چھوٹے انگل کے سامنے سائیڈ بھی کیا چھوٹی تو ڈی اس کے کون سے آگے پوائنٹ آگیا اور اے بی جو میٹ کردی سی پہ سی کون سے پوائنٹ آگے کامن پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ ہے جس کا ایکسٹیریٹ ہے اور دوسرا ایکسٹیریٹ اور کامن ہے اس کا مطلب یہ لائن ایس پر ایس ٹین ہے تو یہ ہمارا تیرم رو ہوا